بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویلکم تو آور چینل ٹیکنیکل اردو جی تو آج ہم جس لیکچر اس لیکچر میں بات کریں ملٹی ٹیکسٹ کی پہلے ہم نے ڈراو ٹیکسٹ کی بات کی تھی اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے الائنمنٹ کی بھی ساری پڑھ لی تھی آج اس کی ٹیکسٹ کی ہی جو ایک کمانڈ ہے ملٹی ٹیکسٹ ٹھیک ہے اس کا شارٹ کٹ ایمٹی ہوتا ہے جو کہ بریکن میں لکھا ہوا ہے آپ ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایمٹی ٹیک ہے ملٹی ٹیکسٹ کمانڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے آٹو کیڑ بے چلتے ہیں چاہیے اس کمانڈ کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کمانڈ بار میں ادھر آپ ٹائپ کریں گے ایمٹی یہاں آپ حالی ٹی بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور ڈراو ٹیکسٹ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈی ٹی اور ملٹی ٹیکسٹ کے لیے ملٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ ٹیک ہے مطلب آپ نے ایک سے زیادہ لائنیں لکھنی ہیں ٹیکسٹ کی تو ملٹی ٹیکسٹ یوز کریں گے کوئی پیرا گراف لکھنے کچھ بھی تو ایمٹی کر کے انٹر کریں گے یا سپیس کریں گے پھر آپ سے پوچھے گا سپیسیفائی فرسٹ کارنر یعنی جہاں پر آپ نے ٹیکسٹ لکھنے وہاں پر فارگرام پر یہ روم ہے میں نے اس کے اندر ٹیکسٹ لکھنے تو میں اس کا یہاں سے ایک کلک کروں گا پھر ماؤس کو ایسے ڈریک کروں گا اور دوسرا کلک ابھی نہیں کرنا اس میں نیچے کافی اپشن آ جاتے ہیں ہائٹ جسٹیفائی لائن سپیسنگ روٹیشن سٹائل ویٹھ سب سے پہلے ہے ہائٹ اگر تو آپ اس کی ہائٹ یہاں پر سپیسیفائی کر دیتے ہیں تو یہ ادھر سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ایدروائز آپ ویسے ہی فارگزمپل ابھی ویسے ہی کلک کرتے ہیں ہائٹ باد میں ایڈیٹر میں جا کے کر لیں گے اس کو ادھر میں نے یہاں پر اتنا کلک کر دیا اب جتنے ایرئے میں کلک کیا ہے اتنی یہ ونڈو بان کے آگئے اس کے اندر ہم لکھ سکتے ہیں یہ بیڈ روم ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے انٹر کریں گے نیچے اس کا سائز آپ لکھ سکتے ہیں کہ ٹویل فٹ ملٹیپلائے بائی ٹویل فٹ اس کا سائز ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ باہر کلک کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا پھر اس کو آپ اٹھا کے سینٹر وغیرہ میں سیٹ کر سکتے ہیں ملٹی ٹیکسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیکسٹ کو ایڈیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈبل کلک کرتے ہیں یہاں پہ ڈبل کلک جیسے ہی ڈبل کلک کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اوپر ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر کی ونڈو یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے پہلے یہ ونڈو نہیں ہوتی یہ ٹول نہیں ہوتا اب یہ یہاں پہ آ گیا ہے ٹیک ہے تو ٹیکسٹ ایڈیٹر میں یہاں پہ اس کو ایڈیٹ کرنے کے سارے اپشن آپ کو مل جائیں گے سب سے پہلا اپشن جو آپ کو سٹائل کا نظر آ رہا ہے یہ سٹائل کا پینل ہے ٹیک ہے اس میں ٹیکسٹ کے سٹائل کے حوالے سے بات کریں تو اس کو آپ یہاں سے ایرو سے اوپن کر کے کافی سارے سٹائل ہیں کوئی بھی ایک سلیکٹ کرنے وہ پہلے ٹیکسٹ کو ایسے کنٹرول اسے سلیکٹ کر کے آپ یہاں سے اس کو سٹائل دے سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ادھر دیکھیں ہائٹ 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 ہم ادھر سے بھی دے سکتے تھے لیکن ادھر بھی اس کا سائز ادھر بھی لکھا ہوا ہے اگر میں اس کو دس انچ کر کے اوکے کرتا ہوں ٹیک ہے تو دس انچ ہو جائے گا یعنی اس کی جو سائز ہے اس میں یہاں سے کمی بیشیہ آپ کر سکتے ہیں ڈبل کلک کر کے اس کو ایڈیٹ کریں گے پہلے سلیکٹ کر لو اس کے بعد اس کو ٹیک ہے انٹر یہ دیکھیں پانچ سے دس انچ ہو گیا ٹیک ہے تو واپس پانچ انچ اس کو پہلے سلیکٹ کرنا ہے ٹیکسٹ کو پانچ انچ کر کے اوکے کر دیتی ہیں اور باہر کلک کرنے سے کمانڈ سے باہر آ جاتی ہیں پھر اس کو ڈبل کلک کیا یا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیکسٹ کو ایڈیٹ کرنے کے لئے ایڈی کمانڈ استعمال ہوتی ہے ایڈی کر کے آپ انٹر کریں گے تو بھی ٹیکسٹ ایڈیٹ ایڈیٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے تو آگے بولڈ کا آپشن ہے ٹیکسٹ کو آپ سلیکٹ کر لیں کنٹرول ایسے اور بولڈ پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ بولڈ ہو جاتا ہے جیسے مارکس و ورڈ میں یہ بولڈ اٹالک تھوڑا ترچہ ہو جاتا ہے ٹیک ہے انڈر لائن نیچے لائن لگانی ہے تو اوپر لائن لگانی ہے تو یہ سارے مارکس و ورڈ والے آپشن ہیں اس کے اندر یہ بھی مارکس و ورڈ والا آپشن ہے یہ جو ہم اس کو کٹا ہوا ظاہر کرتے ہیں ٹیکسٹ کو ایسے اوپر ایک کٹا ہوا نشان لگانے کے لئے ٹیک ہے جی تو اس کو یہ کچھ آپشنز ہیں نیچے اس کے اپر کیس ہے لور کیس ہے یعنی اپر کیس کا مطلب ہوتا ہے سارے کیپٹل الفاظ لکھے گا اور لور کیس کا مطلب ہوتا ہے یہ دیکھیں سارے چھوٹے الفاظ ہو گئے ہیں بیڈروم کے اگر میں اس کو یہاں سے اپر کیس کر دیتا ہوں تو سارے بڑے الفاظ ہو جائیں گے بیڈروم کے اس طرح سے اپر کیس میں کیا ہوتا ہے ساری بڑی اے بی سی یعنی کیپٹل ورڈز یوز ہوتے ہیں اے بی سی یہ فارمیٹنگ کا ٹیب تھا ٹھیک ہے سٹائل فارمیٹنگ کا ٹیب ہے فارمیٹنگ کے ٹیب کے بعد آتا ہے ہمارے پاس جسٹیفکیشن اس میں وہ ہی ہے جو آپ نے ڈراو ٹیکس میں کیا تھا ٹاپ سینٹر لیفٹ وغیرہ سارا یہ دیکھیں ٹاپ سینٹر ٹی سی ٹاپ رائٹ ٹی آر میڈل لیفٹ ایم ایل یہ میں نے اس میں ڈیٹیل سے کروایا تھے تو اس میں بھی وہ ہی اپشن ہے ساری یہاں جس پہ بھی رکھیں گے آپ دیکھیں میڈل سینٹر کی ہے تو یہ ٹیکس ٹاپ کا میڈل سینٹر ہو گیا یہاں سے اگر آپ ادھر سے میڈل رائٹ کریں گے تو یہ رائٹ سائیڈ پر چلا جائے گا تو یہ اس کو ایڈجسٹ کرنے کے سارے اپشنز ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے جی اس کے بعد بلٹس انڈ نمبرنگ ہے آپ نمبر لگا سکتے ہیں ٹیکسٹ کے ساتھ یہاں سے اس کو نمبر بلٹس لگا دے گئے ون ٹو دو لائنیں ہیں تو دو نمبر اس کے ساتھ اپلائی ہو گئے انڈو کر دیا اسی طرح آپ نمبرنگ بھی لگا سکتے ہیں بلٹس بھی یہاں سے لگا سکتے ہیں یہ بلٹس لگ جائیں گے یہ ورڈ والے آپشنز ہیں لائن سپیسنگ ہے کہ دو لائنوں کے درمیان دیسٹنس کتنا ہونا چاہیے اگر آپ نے کچھ زیادہ لائنیں لکھی ہوئی ہیں یہ کافی ساری لائنیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کو سلیکٹ کر کے آپ یہاں سے لائن سپیسنگ 1.5 پہ کریں تو دیکھیں ہر لائن کے درمیان سپیسنگ بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ مزید اس کی سپیسنگ لائنوں کے درمیان بڑھانا چاہتے ہیں تو ٹو پوائنٹ پہ کریں گے آپ دیکھیں گے لائنوں کے درمیان جو دیسٹنس ہے وہ اور زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ لائن سپیسنگ ہو گئی اس کو آپ ویسے 1.0 پہ رہنے دیں تو یہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی وہی ہیں سینٹر لیفٹ کرنے کے لئے اسمال ہوتے ہیں لیفٹ پہ کلک کریں گے لیفٹ ہو جائے گا سینٹر پہ کلک کریں گے سینٹر میں چلا جائے گا ٹھیک ہے رائیڈ پہ کریں گے رائیڈ پہ چلا جائے گا تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ جسٹیفکیشن میں آپ نے دیکھی ہیں اس کے بعد ٹیکسٹ کا زیادہ ہے آپ کا کولم کی شکل میں آپ نے لکھنا یوز کر سکتے ہیں سیمبل کی بات کریں اس میں ڈگری کا سیمبل ہے پلاس کا سیمبل ہے ڈائی میٹر کا سیمبل یہ جو علامتیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں ڈائی آ کی علامت ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کافی سارے سیمبل اس کے اندر دی ہوئے ہیں آپ کوئی بھی سیمبل یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ڈائی دلٹا کا سیمبل ہے ٹھیک ہے وہاں میں کچھ فیزکس کے ہیں کچھ میتھیمیٹکس کے ہیں کیو بھی یہ سارے اس طرح سے آپ مشکل کر سکتے ہیں اس سیمبل وغیرہ اس کے اندر اس کے بعد سپیلنگ چیک ہے اس پیلنگ بھی چیک کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجمیں فائنڈ اینڈ ریپلیس پر فائنڈ اینڈ ریپلیس کا مطلب ہوتا ہے کہ فار اجژیمپل میں تین چار جگہ پر جو ایک ٹیکس لکھ لیتے ہیں کوپی کر کے یہاں سے دو تین جگہ پہ روم لکھ دیا ہے ادھر بھی لکھ دیا ہے ادھر بھی لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں روم لکھا تھا میں نے وہاں پہ روم کی بجائے میں نے بیڈ روم لکھنا تھا تو بجائے اس کے سب کو جا کے میں چینج کروں تو اس کے لیے ہمارے پاس option ہے جی find and replace کا آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک ونڈو کے اندر ہونا چاہیے find and replace پہ کلک کریں گے تو سب سے پہلے پوچھے گا find what کیا find کرنا آپ لکھیں گے جو وہ word لکھنا ہے جو آپ نے چینج کرنا ہے میں نے room کو چینج کرنا ہے تو room ٹھیک ہے replace کس کے ساتھ کرنا ہے replace with اس کے اندر آپ لکھیں گے کہ میں نے اس کو bedroom کے ساتھ replace کرنا ہے room کو ڈونڈے گا اور اس کو bedroom کے ساتھ replace کر دے گا ٹھیک ہے replace all پہ کر دیں گے تو سب کو جو ہے وہ replace کرے گا لیکن ابھی آپ گھور سے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہاں پہ replacing نہیں ہے کیونکہ یہ اس window کے اندر نہیں ہے وہ ہم نے لہیدہ سے copy کی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو اس window کے اندر لکھتا ہوں تو وہ اس کو یہاں سے replace کرے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس window کے اندر یہاں سے find replace پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ جو بھی لکھیں گے وہ اس کو replace کر دے گا یعنی ایک window ہے نا آپ نے جب امٹی کرنا ہے امٹی میں یہ ایک window ہے اس کے اندر جو بھی replacing ہوگی وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کا option دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اچھا جی ruler ہے ruler یہ ہوتا ہے یہ جو اوپر نظر آرہا ہے آپ کو اس کو بند کر دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا اس کا کام یہ ہوتا ہے یہاں سے پکڑ کے آپ text کو جو ہے اپنے مذہبیں تھوڑا آگے پیچھے یہ وہ adjust وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن اتنی اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں یہاں پہ وہ ہی undo redo آ جاتا ہے undo redo word والا یعنی reverse process undo کیا ہوتا ہے reverse process ہوتا ہے redo آگے آگے کی ترک جانے والا next ہوتا ہے text کا جو style ہے وہ یہاں سے بھی آپ change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ change ہو گیا اس کا یہاں سے کافی سارے اس میں ہیں آپ دیکھ لیں کوئی بھی bilayer ہی رکھنا ہے اس کو color یہاں سے کر دیں تب ہی جو ہو جائے گا لیکن زیادہ bilayer رکھا رہے ہیں اس کو اور layers میں کام کریں ٹھیک ہے تو زیادہ کام فیکٹی ہوتا ہے ہمارا تو یہ تھی m text m t یا t جو multi text کی command تھی پہلے ہم نے draw text کی کی تھی تو امید ہے کہ text related چیزیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو subscribe ضرور کرنا ہے نیچے جو red color کا button ہے اس کو press کر دیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی press کر دیں تاکہ آپ ہمارے اس سے free میں member بن جائیں گے جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ فوراں آپ کو مل جائے گی تو دیکھنے کیلئے شکریہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ